بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو باجیس کوکنگ آج ہم بنا رہے ہیں جکن سوپ سمپس جکن سوپ بنا رہے ہیں کورن بھی اور ہارٹ بھی سارے آپ کو سکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ ہم نے چودہ پالا تھا کافی بڑھا ہو گیا ہے اس کو تقریباً آٹھ سے دس ماہ ہو گیا ہمارے پاس بہت حسانہ دیتا ہے ہم اس کو زبا کر کے اس ہی کم سوپ بنائیں گے دیسی یخنی ڈال کے دیسی مرگے کی ہے دیکھیں ہم نے زبا میں کروال آئی ہوں اس کی میں نے چھوٹری بوٹیاں اس میں زیادہ ہڈیاں والی ہیں وہ ڈالی ہیں بونز والی اور بونلیس میں یوز نہیں کرتی میں بونز کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ والا زیادہ یوز کرتی ہوں پارٹ اور بونلیس نہیں کیونکہ بچے میرے وہ شوق سے نہیں کھاتے چکن کی بوٹیاں اور صرف سٹاک میں یوز کرتی ہوں اس کی ٹپ یہ ہے سوپ کی کبھی بھی سمیل نہیں آئے گی آپ کے بچے شوق سے پیں گے وہ یہ ہے کہ فرائی کرنا ہے چکن کو یہ خاص ٹپ ہے کیونکہ میں نے کسی ہوتل میں پیا تھا ان سے سپیشلی پوچھا تھا کہ سمیل آتی ہے ہمارے چکن میں بچے نہیں پیتے اس کو تھوڑا اسے آل میں فرائی کریں گے جب بلکل وائٹ اس کا گلر ہو جب براؤن ہو جائے تو اس کا ہم آئل سٹین کر لیں وہ یوز ہو جائے گا کسی بھی سالن میں کسی بھی چیز میں آپ یوز کر لیں اور بہت اچھا بنے گا اس کے ساتھ یہ دیکھئے تو میں نے چھلیاں بوائل کر لیں دوسرے ککر میں نے چھلیاں رکھی تھی وہ میں نے بوائل کر لیں اور بہترین ماشاءاللہ یہ بھی ڈن ہو گئی ہے گاؤن سے آئیں تھی اور دیکھئیں زبردست ماشاءاللہ بکل ان کا ٹیسٹ شہر کی چھلیوں تو بلکل ڈیفرنٹ ہے دیکھئے تو چکن ہمارا فرائی ہو رہا ہے لائٹ برون سا جب ہو جائے اس کا گھی اس کا جو آئل ہے جو بھی آپ نے ڈالا ہے جو آئل ڈال لیں گھی نہیں ڈالنا اس کو ہم سٹین کر لیں گے اس میں ڈیٹھ سے ڈھائی لٹر پانی میں نے ڈالا ہے کیونکہ سٹاوک سوپ میں زیادہ چاہیے ہوتا ہے اس لئے ہم زیادہ سٹاوک بنائیں گے اور اس لئے ہڈیوں والا گوشت میں زیادہ یوز کرتی ہوں ڈالیس نہیں ڈالتی یہ دیکھیں پریشر ہمارا کوکر کا جو ہے پریشر کوکر آن ہو گئے اب سٹاوک اللہ کر لیں گے بوٹنگ اللہ کر لیں گے سٹاوک میں نے سٹین کر لیا اس کو اللہ کر لیا اور چکن سارے ایک سائٹ پہ کر لیا اس میں ہم ڈال لیں گے چوب کیوی شمنامیچ اور گجر اس کو جب ہاف ڈن ہو جائے اس کے بعد ہم تھوڑی سی بندگوں بھی ڈال دیں گے بعد اب ہم ایسے کرتے ہیں ساتھ ہی کوکر میں ڈال دیتی ہیں ہی دیکھیں بندگوں میں نے ڈال دی ہے اب سٹاوک بنا دیں تب ڈال دیں اور ہڈیاں میں نے یہ دیکھیں چکن جو ہے سائٹ پہ کر لیا اس کو میں نے ابھی شامل نہیں کرنا بلکل اینڈ پہ اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اب یہ جب جیسے ہی ٹینڈر ہو جائیں گی سبزیاں بیچے تو ہمیں پتہ چل جائے گا اور پھر ہم اس میں ساری سوسیز ڈالیں گے اور پہلے کونفر ڈالتے ہیں یہ دیکھیں آلماسٹ ہاری ڈن ہوگی میں ہوت سوس سویا سوس وینیگر واسٹرڈ سوس تھوڑی سی یہ دیکھیں کونفر ڈالوں گی اس کو کافی ساری کونٹیٹی میں گھول لیں جب آپ کا یہ بیٹے تھوڑا سا گھڑا ہو جائے سوپ کا کونٹیٹی آپ کو پتہ چلے تو پھر اسی کے مطابق آپ ڈال لیجئے تھاری سوسیز باری باری آٹ کر لیں گے میں اس کا اینڈ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو میں نے کون کونی سوسیز ہوت سوس واسٹر سوس یہ دیکھیں اس کا بہت مزے کا فلیور آتا ہے اور اس میں تھوڑا سا چکن پودر بھی ڈالنا ہے اس سے بھی بلکل بزاری ٹیسٹ آئے گا بلکل ایسے بزار کا پیتے ہیں ایسا ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں تھوڑا سا چکن پودر ڈالا ہے اور نمک کی کونٹیٹی آپ نے کم رکھی کیونکہ سوسیز میں بھی نمک ہے اور چکن پودر میں تو بہت ہی نمک ہوتا ہے یہ دیکھیں گاڑا ہو گیا تو میں نے اس میں اینڈا بھی پھینٹ کے ڈالا وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکی یعنی کون فٹ ڈالنے کے بعد ہم نے اینڈا ڈالنا ہے پہلے نینڈ ڈالنا اور چکن ہمارا پچ گیا تو وہ اس میں آڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ساری فیملی بیٹھے ہیں سب لوگ سوپ کے لئے دیکھیں سب نے روحانے اپنے اس میں الگ الگ ڈالی ہیں بڑے والے بیٹے نے اور جس کو جیسے پساندو ٹیسٹ ویسے اس کو سپائسی کر سکتا ہے دیکھیں دونگا ہمارا سارا بلکل خالی ہو گیا سب کو بہت پسندہ ہے سب نے بڑے شوق سے پیا فیورٹ ہے میرے بچوں کا یہ دیکھیں ریان سا بیٹھیں ریان آپ بتاؤ ہمیں کیسا لگا ہے ریان بتائے گا ریان کہتا ہے تھمزب دیا بڑی ماما اس سے بڑا پسندہ ہے ہوفلی آپ لوگ بھی پسند آئے گا اور یہ دیکھیں روحان بس سائیڈ پہ ہو گیا وہ کیمرے کے سامنے نہیں آیا وہ کہتا میری ویڈیویں نہیں لانی آپ نے بردست ماشالا بہت مزے کا بنتا ہے سرجیوں کی بیسٹ یہ سمجھے ایک وہ ہے فلو کے لیے خانسی کے لیے چیسٹ انفیکشن ہو اور ویسے بھی اسے ہڈیوں میں جیسے بڑھ لوگوں کو بنا کے دیں ہڈیوں میں طاقت آتی ہے بہت بیسٹ ہے اور میں کانفر کے بغیر لیتی ہوں ریان نے اور لیا ایک بول اس نے لے لیا ہے تبارہ اس نے فیل کروایا ہے دعاوں میں یاد رکھا کریں اگر میری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں کل ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ